سلام علیکم میرے دیکھیں آپ سب کو خیر سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کو خوش آمدیر میری چینل میں ایک بار پھر تو یہاں پہ ہمارے آج کی ویڈیو کا آغاز بھی اوپر سے ہوا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے ہر جگہ بادر ہی بادر چھائے ہوئے ہیں اور کتنا پیارا موسم ہے تو روزان ہے ہی نا ایک ہی جیسا موسم ہے اور یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سردیاں بھی جلدی آئیں گی کیونکہ سورج تو نکلی نہیں پا تھا بھی بیچ میں صرف ایک دو دفعہ سورج نکلاتا لیکن پھر دوبارہ سے بادر آ گئے تو آسمان پہ سالہ دن بادر بادر سالہ دن بادری رہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج نکل آئے پھر خیر اس کے بعد میں نے یہاں پہ زینے کی صفائی کر دی تھی اتنے دنوں سے یہاں پہ تینی مٹی ہو گئی تھی کیونکہ ہوا امی چل دی ہیں تو اس فضل سے مٹی کافی آ جاتی ہے پتے وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو خیر میں نے سفائی کر کے پودوں میں پھر پانی ڈال دیا تھا تو یہ کام بہت ضروری تھا اور کتنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پیارے سادہ بہار کے فلوورز نکلے ہوئے ہیں تو بھئی پودوں کو پانی لازمی ہی ڈالنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب لوگ بوجھ جاتے ہیں تو پودیں مر جا جاتے ہیں تو یعنی کہ نا ان کے جو گروت ہو جی ہوتی نا اس پر ایسا بڑھتا ہے پھر یہاں پہ کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پہ ہمارے فیوریڈ کڑی چاول بنیتے ہیں کیونکہ مجھے بہت پسند ہیں کڑی تو ویسے سب کو ہی پسند ہوتی ہے چاولوں کے ساتھ اگر کھاؤ تو اور بھی اچھے لگتی ہے تو یہاں پہ میں ساف کر رہی تھی روشندان تو یہ بھی صفائی بہت ضروری تھی روشندانوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے لیکن روشندان دا نہیں دی لیکن روشندان رہ جاتے ہیں تو ان کی بھی صفائی رازمی تو ہوں یہ بھی کر لوں تو بس آپ دے سکتے ہیں کہ کئتنی مٹی ہے اس میں روشندانوں میں بھی یہاں پہ میں نے سارے روشندانوں کی صفائی کر لیا ہے اتنا زیادہ میں کوئی کربی بنا سکی کیونکہ وہاں تھوڑی رچائی سے بنانا رہدر این بھٹر بھی لگتا ہے موبائل میں موبائل پہ کرنا اس لئے میں نے اتنا زیادہ ویڈیو نہیں بنائی لیکن یہ جو روشندان تھے وہ میں نے صاف کر لیے کافی دن سے یہ کام لکھا ہوتا لیکن آلہم ویڈیو آج یہ کام ہو گیا تو اب جو باقی کی روٹین بھی ہوگی نا وہ بھی پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ کا پارسل آ گیا تھا ہم لوگوں نے پنگوایا تھا گوریلا ڈرائی پورٹ پنگوایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائی پورٹ جو ایسا ہے بناوا یعنی کہ اس کے اندر یہ ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ اس کو آپ دیوار پہ بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ دیوار پہ نہیں ملپ ڈر پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے اس ٹرائی پورٹ کی پھر اس کے پاس میں ایک میکر مروور آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ کائیومی ہے بہت مشکل سا تھوڑا سا نہم ہے یہ تو یہ بہت ہی اچھا میکر مروور ہے میں نے دراز سے مغوایا تھا یہ افورڈیبل پرائس پر مجھے مل گیا تھا تو آپ لوگ جائیں تو آپ لوگ بھی مغوا سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ تھوڑا سانا اوہائی لی ہے یعنی کہ اس کو بلکل کم کونٹیٹری میں آپ نے رہانا ہے یہ جو ہے نا آنکھوں پہ اور ہوتوں پہ اور پورے چہرے کا آپ کا میک اپ جانا آسانی سے ساپ کر دیتا ہے تو بہت اچھا ہے یہ پہنے استعمال کیا ہے تو مجھے جو کافی یعنی کہ اچھا لگائی ہے تو آپ لوگ اس کو پائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پھر رات کا وقت ہو گیا تھا تو میں اپنے لیے رکھ رہی تھی دودھ دودھ رکھ رہی تھی سنو افزار ڈال کی کیونکہ مجھے دودھ نہ ویسے پسند نہیں آتا کیونکہ مجھے نہ اُلٹی آتی ہے کیونکہ میں مجھ سے پیانے چاہتا ایسے ہی ہوتا ہے تو نا میں اس پہ جو افزار ڈال کی رکھ دیتی ہوں اور پھر ہی جانے جب یہ تھنڈا ہو جاتا نا پھر میں سب بیٹھتی ہوں حالانکہ ہم بھی منہ کرتے ہیں کہ مت پیا کرو ایسے طبیت خراب ہو جائے گی لیکن مجھے دودھ تو ٹھنڈا ہی پسند آتا ہے تو بس یہی کا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں